جو گائز گوڈ ایوننگ کیسے ہو آپ سبھی آئے ہوپ آپ بہت اچھے ہوگئے میں بھی ایک تم سے بہت اچھا ہوں گائز میرے جو آنے والے بلاغ ہے وہ کافی کم ہو گئے ہیں کیونکہ اس کا جو ریزن ہے میرا اس بے ایک لر کا ایکزام ہے پچیس تاریخو اس کی تیاری کافی جوروں سے چلی ہے جس کارن سے میرا جو بیزی شیڈول ہے وہ پورے دن کا بیزی ہو چکا ہے جیسے صبح چھے وجہ لائیوری جانا اور اس کے بعد پورے دن بار وہاں پر پڑھائی کرنی اور شام کو آٹھ بجے تک روم آنا تو کافی بیزی شیڈول چلا ہے جس کارن سے میں بلاغ نہیں بنا پا رہا ہے دیوالی کے بعد کافی کم بلاغ آنے شروع ہو گئے ہیں پچیس تاریخو میرا ایکزام ہے کچھ لوگوں کا کل اور پرسو بھی ہے مطلب انیس اور بیس تاریخو تو انہوں نے کافی محنت کی ہے اچھے سے آپ ایکزام دیجئے گا ان کے لئے ویسٹ اپ لگ جن کا کل پرسو ایکزام ہے اور میرا بیزی شیڈول ہو چکا ہے تو وہاں پر کافی اچھے سے محنت ہو رہی ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پچیس تاریخو تو میں آپ کو بتاتے رہوں گا میرے بلاغ میں آپ بندے رہی ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کیجئے اور دکھاتا ہوں میں اپنا سٹیڈی پلان کیسے ہو رہا ہے کیسے چیزا ہے کیا کیا کس پرکار سے میں تیاری کر رہا ہوں اور آنے والا جو پچیس تاریخ ہے وہاں پر ہم کتنی پروگریس کر سکتے ہیں اور کیا چیزیں کر سکتے ہیں کیسے بیٹریس کو آگے لے سکتے ہیں آپ کا اگزام ہوگا پچیس تاریخ کو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں کیا کیا سٹیڈی پلان ہے کیسی آپ کی سٹیٹیجی ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں بھی آپ کو پولو کر سکتا ہوں کیا آپ کی سٹیٹیجی کیسی ہے کس میں آپ کے اچھے مارکس آ رہے ہیں کس کو امپروب کرنا ہے کس کو زیادہ دھیان نہیں دینا ہے کس کی اور آگے زیادہ فوکس کرنا ہے تاکہ ہمارے جو مارکس ہیں وہ اور اچھے آ سکے آپ کومنٹ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں گائیڈ کر سکتے ہیں تو میں آپ کا اپنا سٹیڈی پلان دکھاتا ہوں جیسے کہ میں ٹیسٹ بک کو پولو کرتا ہوں ٹیسٹ بک میں میں کافی اگزام دیتا ہوں جیسے کوئی بھی موک ٹیسٹ ہوتے ہیں آج کل وہ چلے تھے میموری ویس آئے تھے جو بارہ تاریخ اگزام گیا تھا اس کا میموری ویس دیا ہم نے تو جو میں نے یہ والا میموری ویس دیا اس میں چونسر نمبر آئے آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کا کیا اگزام رہا اس میں کافی اچھے مارکس نہیں آئے پر جیسا بھی تھا بیٹر تھا ریزنگ اچھی ہے کتیس نمبر آئے ہنڈر پرسنٹ ایکوریسی ہے شاید اس میں پوری مارکس آ سکتے ہیں میت اس کا تھوڑا ٹف تھا اس میں کافی اچھے مارکس نہیں آئے ٹھارا نمبر آئے اور ایسے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی تو میں نے سارے یہ اگزام دے دیا ہے دوسرا موق دیا جس میں میرے چونسر نمبر آئے اور اس میں کٹ آف بھی کلیر ہو گئی ہے اور کافی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ساری موق جتنی بھی ہے ٹیسٹ بک کے وہ میں نے ختم کر دیا دے کے کافی محنت کری ہے اتنی نہیں ہو رہی ہے خاص محنت پر موق سارے دے دیا ہے کچھ ٹف تھے اس میں اور بھی اور دن کے ایک دو موق دے دیتے ہیں آج کل پریکٹس زیادہ کرنے پڑ رہی ہے چپٹر وائز ٹیسٹ دے دیئے ہیں سارے اب ٹیسٹ بک کے سارے اگزام جو بھی ٹیسٹ بک کے سیریز تھی مطلب موق ٹیسٹ دے وہ سارے ختم ہو چکے ہیں سیکشنل دے دیئے ہیں اور انگلیش کے بھی دے دیئے نمیرکل ایبلیٹی کے بھی ریزننگ کے میں زیادہ نہیں دیتا کیونکہ اس کی کافی اچھی پریکٹس ہو چکی ہے اچھے مارکس آ رہے ہیں تو زیادہ پریکٹس میں اس کی نہیں کرتی ہے زیادہ میں میتھ اور ریزننگ کے دیان دے رہا ہوں کیونکہ جو میرا بیک سیکشن ہو وہ تھوڑی انگلیش ہے انگلیش میں کمانڈ بن جائے تو اور بھی اچھا ہو سکتا ہے اگزام اور میموری بیسٹ بچھلے سال کے تھے کچھ ایک وہ دیئے میں نے آج تو آج کا جو اگزام کا کچھ ایسا تھا یہ والا اگزام دیا میں نے آج تو اس میں دیکھا پرسنٹائل تو کافی اچھی نہیں رہی پر 74 نمبر آئے جس میں انگلیش میں 15 نمبر تھے اور 28 نمبر میتھ میں تھے 100% ایک ریسی رہی اور 31 نمبر ریزننگ میں آئے ریزننگ کافی اچھی ہو چکی اور میتھ بھی کافی اچھا نہیں ہے پر اگر اس کو 30 تک لے گئے تو کافی بیٹر ہو سکتا ہے انگلیش کو بھی 20 تک لینا ہے اور جو ہماری میتھ ہے اس کو 30 تک لینا ہے اور ریزننگ کو پورے 35 لے جانا ہے تو 35 اور 35 65 اور 20 کتنے پیچاس 85 ہو جائے گی تو شاید اس کے بعد نمبر آ سکتا ہے پر کچھ نہیں بول سکتے کتنا ریزلٹ رہنا کیسا رہنا سو گائز اب چھے دن بچے ہے تو چھے دن میں میری کیا سٹرٹیجی رہتی ہے تو میں آپ سے وہ شیئر کرتا ہوں میرا ریزننگ سٹرانگ بن چکا ہے اس کو میں پورے 35 بھی کر سکتا ہوں تو اب ریزننگ کے زیادہ دھیان دینے کی جرورت نہیں ہے مجھے اب کیا کرنا ہے کہ میں نے میتھ اور انگلیش بنانی ہے میتھ کو میں نے 30 پلس لے جانا ہے اور انگلیش کو 20 پلس لے جانا ہے تو 15 سے 20 کے بیچ تو انگلیش آ جاتی ہے پر 20 پلس لے جانی ہے تو 20 پلس لینے سے میرا مارکس اچھے ہو سکتے ہیں انگلیش شکر میری امبروب ہو جاتی ہے تو کافی اچھے مارکس آ سکتے ہیں تو اب کیا سٹیٹیجی رہتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں سو گائز میں نے ان چھے دنوں میں کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں تو جیسے ریزننگ ہے میری ریزننگ سٹونگ ہو چکی ہے تو میں یہ جیدہ ریزننگ کے کام نہیں کرنا ہے ریزننگ کے جو موک دوں گا اس میں جتنے نمبر آئے گے تو کافی بیٹ روز کرے میتھ تیس پلس لے جانے ہیں اور اس میں ٹائم جیدہ لگ رہا ہے تو تیس پلس لینے ہیں اور انگلیش میں نے ٹونٹی پلس لے جانی ہے تو زیادہ اس پر کام کرنا پڑے گا تو میتھ اور انگلیش ہی میں نے چھے دن میں کور کرنی ہے اسی کو بننا ہے زیادہ اور چیزیں نہیں کرنی ہے جیسے کیس لیٹ ڈی آئی ہے اس میں کافی اچھی اس ویڈیوز دیکھنی ہے اور کافی اچھی اس کو کور کرنا ہے کیونکہ جو بارہ تاریخ کو شیپٹ آئی تھی اس میں ٹیبلر ڈی آئی آئی تھی اس میں کیس لیٹ ڈی آئی نہیں آئی تھی تو مجھے زیادہ کام کرنا پڑے گا کیس لیٹ ڈی آئی پی کیونکہ جو ہماری شیپٹ ہے وہ سب سے لاشٹ میں ہو رہی ہے مطلب کی پچیس تاریخ ہو رہی ہے جس دن لاشٹ اگزام ہے ہمارا تو اس پر کافی کام کرنا پڑے گا سیمپل ڈی آئی کرنی پڑے گی مجھے اور پریکٹس کرنی پڑے گی رونگ نمبر سیریز کی کافی اچھی پریکٹس کرنی پڑے گی کافی کم ٹائم پہ اس کو کیا جائے اور چپٹر وائز مجھے ٹاپک دیکھن پڑے گی ساری یہ میری سٹیٹیجی رہے گی اور انگلیش کے لیے مجھے ریڈنگ اور کرنی ہے چھے دن میں کافی امپروب نہیں ہو سکتی انگلیش کیونکہ جن کی انگلیش اچھی ہے جن کی مارکس اچھے آر انگلیش میں ان کے لیے کافی بینیفٹ ہے پر میری اچھی انگلیش ہونے کے کارن نہیں ہے تو ریڈنگ پہ مجھے زیادہ دیان دینا پڑ رہا ہے اور ایرر بھی کرنے پڑ رہے ہیں اور ساتھ میں میں یوٹیوب کی ویڈیوز بھی دیکھوں گا ایسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو سٹیٹیجی بتائی کیا سٹیٹیجی رہی میری کیا کیسا رہے گا وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی کیا میری سٹینٹ ہے کیا میری ویکنسید ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی اب کیا کرنا ہے کہ اس پہ کام کرنا ہے جو چیز میں نے آپ کو ڈسکس کی اس پہ کام کرنا ہے اور اچھے سے کامیابی لینی ہے پورے اپارٹ مارے گے ریزلٹ کا اوپر کے ہاتھ میں جیسا ریزلٹ رہتا ہے ہمارا کام صرف ہے اپارٹ ماننا اور ساری چیزیں ٹھیک سے کرنی اور اس پہ کافی کام کرنا تو گائیز بنے گے نیکسٹ ویڈیو میں یدی ویڈیو اچھے لگ رہے ہیں تو لائک شیئر اور کومنٹ کیجئے ساتھ میں سبسکرائی کیجئے چینل کو تاکہ جو یوٹیوب چینل ہے وہ گروہ ہوتا جائے اور ملے گے نیکسٹ ویڈیو میں اور بائی وائی جن کا پیپر ہے کل اور پٹسو انیس اور بیس تاریخ ان کو میں ویسٹ اپ لگ میری اور سے کافی اچھے سے اگزام دیجئے شانتی کے ساتھ اچھے سے آپ نے پریکٹس کی ہے تو اس کو کونفیڈنس کے ساتھ بوسٹ اپ کرنا ہے تاکہ جو ہمارا اگزام ہے وہ کافی اچھا ہو سکے تو ملے گے پچیس کے بعد اور بائی بائی گنڈائی ٹیک کیئر چینل کو سبسکرائی کیجئے اوکے بائی بائی